بیوٹی پالر دے دیں ٹھیک ہے تو بتاؤ تمہیں کتنے پیسے چاہیے کالو جی مجھے ایک لاکھ رپے چاہیے یہاں پر نیا بیوٹی پالر کھلا ہے نا تو میں زیادہ ساری تیار ہو کر آوں گی دیکھنا میں کتنی زیادہ بدل جاؤں گی ایک لاکھ رپے ایک لاکھ رپے تو تم اپنے اوپر ایسی ہی کھرچ کروا کر آ جاؤ گی دیکھو تمہارا نام گوری ہے اور تم بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو تو تمہیں بیوٹی پالر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے چلو ٹھیک ہے میں بیوٹی پالر نہیں جاؤں گی اور آج کے بعد میں آپ سے کوئی بات نہیں کروں گی میں آپ سے ناراض ہو گئی ہوں بس اچھا چلو ٹھیک ہے لے لے نا تمہیں ایک لاکھ رپے علمالی سے لیکن میں تمہیں ایک بات بتاؤں تمہارا رنگ تو کالا ہے اگر تم کوئی کریم لگوا ہوگی بیس لگوا ہوگی لپسٹک لگوا ہوگی وہ کچھ بھی نظر آنے والا نہیں ہے مجھے کیونکہ تمہارا رنگ کالا ہے اور کالے رنگ پر کچھ نظر تو نہیں آتا نا مزاق مت اڑائیں کالو جی میری ماں نے میرا نام گوری کبھی اسی لئے رکھا ہے تاکہ میں بیوٹی پالر جا سکوں اچھا بھائی چلو ٹھیک ہے میں تو چلا بچوں کو لینے کے لئے پھر کالو کبھا اپنے بچوں کو لینے کے لئے سکول کی طرف روانہ ہو جاتا ہے اور سکول سے اپنے بچوں کو لے کر اپنے گھر واپس آ جاتا ہے جنگل میں میرا نام کی ایک خوبصورت چڑیا آئی ہوئی تھی اور سب پرندے اس چڑیا سے دوستی کرنا چاہتے تھے میں توتہ میں توتہ ہرے رنگ کا ہوں دیکھتا ہیلو مجھ سے دوستی کروگی میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں بتاؤ پھر توتے کتنے امیر ہو تم کیا کچھ ہے تمہارے پاس تم جتنے زیادہ امیر ہوگے میں تم سے اتنی اچھی دوستی کروں گی بھائی میری بات سنو میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور سچ کی بنیاد پر تمہیں ساری باتیں بتاتا ہوں میرے پاس دو بکری ایک چوہاں ایک گائیں ایک بکرا بس اور کچھ بھی نہیں ہے اگر تم نے مجھ سے دوستی کرنی ہے تو مجھے بتاؤ شکل دیکھی ہے تم نے اپنی مجھ سے دوستی کرنے کے لیے آئے ہو دفع ہو جاؤ یہاں سے مجھے تم سے کوئی دوستی نہیں کرنی میں صرف امیر پرندوں سے دوستی کرتی ہوں پھر اگلے دن مینو چڑیا کے پاس ایک خوبصورت ٹنو چڑا آتا ہے ہیلو جی کیا تم مجھ سے دوستی کروگے جی ہاں بلکل میں آپ سے دوستی کر لوں گا کیا آپ مجھے یہ سارے آم دے سکتے ہیں مجھے آم بہت زیادہ پسند ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے میرا ویسے بھی آم کا باغ ہے میں روزانہ آپ کو ایک ٹوکری آم دے دیا کروں گا شکریہ آپ کا آپ بہت زیادہ اچھے ہیں اور مجھے آپ کو دوست بنا کر بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے پھر شام کو کالو کواب نے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ٹی وی پر نئے نئے کارٹون دیکھتا ہے تھوڑی ہی دیل میں گوری کووی کا بھائی بنتی کالو کووے کے گھر آتا ہے کالو بھائی میں گوری بہن کو لینے کے لیے آیا ہوں کیا آپ کچھ دنوں کے لیے گوری بہن کو میرے گھر بھیج دیں گے ارے بھائی اتنی بھی کیا جلدی ہے تم گوری کو کیوں لے کر جانا چاہتے ہو کالو بھائی میں اتنے سالوں بعد آیا ہوں میں اپنی بہن کے پاس کچھ دن گزارنا چاہتا ہوں اس کے بعد میں واپس چلا جاؤں گا اور پھر کافی عرصے بعد دوبارہ آؤں گا آپ میری بہن کو میرے ساتھ بھیج دیں تو کیا تم ایسا نہیں کر سکتے تم ہمارے ساتھ ہمارے گھر پر رہ لو نہیں بھائی میں بچوں کو باہر گھومانے کے لیے بھی لے کر جاؤں گا اچھا بھائی اب تم اتنی زید کر ہی رہے ہو تو لے جاؤ اپنی بہن کو میں کچھ نہیں کہوں گا چلو بھی بنتی اب تم لوگ جا رہے ہو میرے بچوں اور میری بیوی گوری کووی کا خیار رکھنا دیکھتے ہی دیکھتے کچھ دن گزر جاتے ہیں گوری کووی اپنے بھائی کے ساتھ اپنے گھر رہنے لگ جاتی ہے اور ادھر جنگل میں ایک خوبصورت مینو چڑیا نینے امیر پرندوں کو ڈھونڈ رہی تھی جگو کیا تمہیں معلوم ہے اس جنگل میں اور ایسا کون سا امیر پرندہ ہے جو اکیلا رہتا ہو ہاں میں نے معلوم کیا تھا تو مجھے پتا چلا ہے اس پورے جنگل میں ایک کالو کوا ہے اب سے زیادہ امیر ہے اس کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں بلکہ ایک بڑا سا گھر اور جیپ بھی ہے تو پھر جگو میں ایک کام کرتی ہوں کالو کوا کو فسا لیتی ہوں اور پھر اس کی ساری چیزیں اپنے نام کروا کر اسے گریب کر کے چھوڑ دوں گی خیال تو تمہارا اچھا ہے اور وقت بھی بہت اچھا ہے کیونکہ کالو کوا کی بیوی گوری کوای اپنی امی کے گھر گئی ہوئی ہے اب یہ کالو بنے گا بلی کا بکرا اور ہم اسے زبا کر کے اس کا سب کچھ کھا جائیں گے جب ایک دن کالو کوا اپنی جیپ لے کر باہر نکلا ہوا تھا تو اسے راستے میں مینو چڑیا مل جاتی ہے جو اکیلی ندی کنارے بیٹھی ہوئی تھی بہن آپ یہاں پر اکیلے کیوں بیٹھی ہیں کیا کسی کا انتظار کر رہی ہیں انتظار انتظار تو کر رہی ہوں لیکن کسی انسان کا نہیں نہ کسی پرندے کا بلکہ موت کا انتظار کر رہی ہوں میں مرنا چاہتی ہوں کیا مطلب ہے آپ کا آپ کیوں مرنا چاہتی ہیں ایسا کیا ہو گیا مجھے بتائیں میں آپ کا سارا مسئلہ حل کر دوں گا میرا کوئی دوست نہیں ہے مجھے سونے کا ہار بہت زیادہ پسند ہے لیکن آج تک میں سونے کا ہار نہیں خرید پائی کیونکہ میں گریب ہوں میں کیا کروں اس گریبی زندگی گزارنے سے تو اچھا ہے نا کہ میں مر جاؤں ارے بہن فکر کیوں کرتی ہو میں تمہیں سونے کا ہار لے کر دے دوں گا اب تم اپنے گھر چلی جاؤ ارے کالو تم مجھے بہن کہنے کی بجائے اپنی دوست بنا لو میں تم سے دوستی کرنا چاہتی ہوں لیکن میں کسی لڑکی چڑیا سے دوستی نہیں کرتا میری بیوی کو یہ بلکل بھی پسند نہیں آئے گا تو اسے بتائے گا ہی کون اگر تم نے مجھ سے دوستی نہ کی تو میں اس پانی میں ڈوب کر اپنی جان دے دوں گی اور میری جان جانے کا سارا الزام تم پر ہی آئے گا پھر کالو کوا مینو چڑیا سے دوستی کر لیتا ہے کالو کوا مینو چڑیا کو سونے کا ایک خوبصورت ہار تحفے میں دیتا ہے بتاؤ مینو کیسا لگا ہار میں نے بہت پیارا ہار تمہارے لئے بنوایا ہے ارے ارے کالو یہ بہت زیادہ خوبصورت ہے میں نے اپنی پوری زندگی میں اتنا بڑا اور اتنا خوبصورت وہ بھی سونے سے بنا ہوا ہار پہلی بار دیکھا ہے تو اب تو تمہیں یہ ہار پسند آ گیا ہوگا نا ہاں ہاں کالو بہت بہت شکریہ میں بہت خوش ہوں کہ تم نے مجھ سے دوستی کر لی دیکھتے ہی دیکھتے کالو کوا سبھا اور مینو چڑھیا کی دوستی اتنی گہری ہو گئی کہ وہ اب ایک پل بھی ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے ایک سبھا گوری کوی کالو کوا سے موبائل پر بات کرتی ہے اور کالو کوا سے پوچھتی ہے کالو جی کیا آپ کو میری یاد نہیں آتی میں یہاں پر ایک ایک پل آپ کے بغیر بہت مشکل سے گزارتی ہوں تو گوری مجھے ایک بات بتاؤ کیا میں نے تمہیں وہاں پر بھیجا تھا کہ تم وہاں پر چلی جاؤ اپنے بھائی کے ساتھ ہاں کالو جی آپ نے ہی تو کہا تھا چلی جاؤ اپنے بھائی کے ساتھ پھر واپس آ جانا تو اب جتنا تمہارا دل کرے وہی پر رہو اور اپنے بچوں کو اپنے پاس سنبھال کر رکھنا کالو جی آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں ایک بار مجھے بتائیں اگر آپ مجھ سے ناراض ہیں تو میں ابھی واپس آ جاتی ہوں اب کوئی ضرورت نہیں ہے میرے پاس آنے کی اپنے بچوں کے ساتھ اپنے بھائی کے گھر پر رہو اور میں تمہیں ہر مہینے پیسے بھیج دیا کروں گا کیا ہوا گوری بہن پریشان لگ رہی ہو کیا کالو بھائی نے کچھ کہا ہے تمہیں کیا کروں جگو کالو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے اب تم مجھ سے بات بھی نہیں کرتا کیا کروں بہن تمہیں یہ بات بتانا بہت زیادہ ضروری ہے کہ جنگل میں آنے والی نئی مینوچڑیا نے کالو کوئے کو اپنی طرف کر لیا ہے اور وہ بہت جلد شادی کرنے والے ہیں کیا کالو میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا لیکن میری پیاری بہن ایک اور خوشخبری کی بات بتاؤں کہ وہ مینوچڑیا بہت زیادہ بری ہے اور وہ سارے پرندوں سے ان کے سارے پیسے چھین کر بھاگ جاتی ہے کسی سے کوئی شادی نہیں کرتی اور کالو بھائی کے ساتھ بھی وہ ایسا ہی کرے گی تو بھائی کیا تم مجھے ابھی چھوڑ کر آ سکتے ہو میں اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہوں اگر اس نے مجھ سے کالو کوئے کو چھین لیا تو میں کیا کروں گی بہن کچھ نہیں ہوگا اب تم فکر نہ کرو اگر کوئی بڑی بات ہوتی تو میں کالو کوئے سے خود ہی نہ بات کر لیتا اب اسے خود ہی پتہ چل جائے گا آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا بھائی پھر بھی مجھے ایک بار گھر چھوڑ کر آ جاؤ میں کالو کوئے کے پاس جانا چاہتی ہوں پھر اگلے دن گوری کوئی کالو کوئے کے پاس اپنے گھر واپس آ جاتی ہے ابو ابو ہم آ گئے ابو ابو میں نے آپ کو بہت زیادہ یاد کیا ہم لوگ مل کر شام کو ٹی وی دیکھتے تھے وہ تو مجھے بہت زیادہ یاد آیا چپ ہو جاؤ دونوں بول بول کر میرا دیماغ خراب کر دیا کیوں آئے ہوئے اتنی جلدی رہ لیتے اپنے مامو کے گھر ابو آپ ہم سے اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں ہم تو ابھی ابھی آئے ہیں پہلے تو آپ بہت زیادہ خوش ہوتے تھے نا ہمیں دیکھ کر تو میری مرضی یہ میرا گھر ہے میرا اور تم دونوں میرے گھر میں کھڑے ہو جیسا میں کہوں گا ویسا ہی کرنا ہوگا تم دونوں کو اب بلکل چپ چاپ کھڑے ہو جاؤ کالو کوئے اپنے دونوں بچوں پر اتنا زیادہ غصہ کرتا ہے کہ دونوں بچے بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں بھائیہ ابو نے ہمارے ساتھ اتنا زیادہ غصہ کیوں کیا کیا ابو اب ہم سے پیار نہیں کرتے پتہ نہیں شاید ابو ہم دونوں سے ناراض ہو گئے ہیں پر ہم نے ایسا کیا ہی کیا ہے جو ابو ہم سے ناراض ہو گئے ہیں اُدھر کالو کوئا گوری کوئے کی ہاتھ کی جب چائے پیتا ہے تو گوری کوئے سے کہتا ہے چھیں چھیں کتنی گندی چائے بنائی ہے تم نے تمہارے ہاتھ کا ذائقہ بہت خراب ہو گیا ہے کیا مطلب خراب ہو گیا ہے اتنے سالوں سے میں آپ کو چائے بنا کر دیتی ہوں آج سے پہلے آپ نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ چائے میں چینی کم ہے پتی کم ہے لیکن آج آپ کو میرے ہاتھ کا ذائقہ ہی خراب لگنے لگ گیا بے وجہ مجھ سے لڑائی مت کرو گوری میں تمہیں سمجھا رہا ہوں چپ ہو کر ایک کمرے میں جا کر آرام سے بیٹھ جاؤ میں لڑائی کیوں کروں گی میں تو خوش ہوں نا کہ تم دوسری شادی کر رہے ہو مطلب تمہیں سب پتا چل چکا ہے تو تم پھر اتنا اچھا خیال کیوں رکھ رہی ہو میرا اگر کوئی اور ہوتا تو مجھے بہت زیادہ گصہ ہوتا اب میں کر بھی کیا سکتی ہوں کالو تم نے خود ہی مصیبت اپنے سر پر لی ہے تو اب اسے بھوک تو بھی کیا مطلب تمہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا میں دوسری شادی کر رہا ہوں کل صبح میں دوسری شادی کر رہا ہوں اوف او کالو کر لو روکا کس نے ہے میں اپنے بچوں کے پاس سونے جا رہی ہوں آپ یہ چائے پی کر آرام سے سو جانا پھر کالو کب وہ اپنی چائے پی کر آرام سے سو جاتا ہے اگلی صبح کالو کب وہ اپنا سٹیج سجوانے کے لیے جنگل میں چلا جاتا ہے کالو بھائی اتنی زیادہ ساری سجاوٹ آپ یہ کس کی شادی کروا رہے ہیں آپ کا بیٹا بھی بہت چھوٹا ہے پھر کس کی شادی ہو رہی ہے ارے ارے شادی شادی میری ہو رہی ہے میں شادی کر رہا ہوں مینو چڑیا سے مینو چڑیا ارے کالو بھائی وہ سب کو لوٹ کر لے جاتی ہے وہ آپ کو بھی لوٹ کر لے جائے گی آپ اس سے شادی مت کرنا اوہ چل چل اپنا کام کر تو جا کر اپنا کام کر چل نکل یہاں سے پھر کالو کوا دلہ بن کر اپنی شادی والی جگہ پر پہنچ جاتا ہے ارے میری دلہن کہاں رہ گئی اتنی دیر ہو گئی اس کا انتظار کر کر کے میں پاگل ہو جاؤں گا تھوڑی ہی دیر میں جگو چڑا کالو کوا کے پاس آتا ہے ارے بھائی میری دلہن کہاں ہے نظر نہیں آ رہی اتنی دیر ہو گئی دلہ بن کر کھڑا ہوں کیا دلے سے بھی کوئی اتنا انتظار کرواتا ہے دلہن کہے کی دلہن اب دیکھ بیٹا تجھے لاتھی سے اتنا پیٹوں گا کہ تُو مر جائے گا اور شادی میری شادی ہوگی مینا چڑیا سے تُو کون آتا ہے شادی کرنے والا پھر جگو چڑا کالو کوا کو اپنے ڈنڈے سے زور زور سے مارتا ہے کالو کوا بری طرح زخمی ہو جاتا ہے ارے ارے یہ تو مر گیا اب اسے جنگل میں پھیک کر آ جاتا ہوں اگر کسی نے دیکھ لیا تو میرے ساتھ بہت برا ہوگا پھر جگو چڑا کالو کوا کو جنگل میں پھیک آتا ہے اور واپس آ کر مینا چویا سے شادی کر لیتا ہے ارے ارے کالو بھائی انہیں کتنی زیادہ چوٹ لگی ہے ابھی انہیں گھر چھوڑ کر آ جاتا ہوں کالو کوا زخمی حالت میں اپنے وستر پر پڑا ہوتا ہے اور گوری کوا کالو کوا کے پاس بیٹھی ہوتی ہے تھوڑی ہی دیر میں کالو کوا کو ہوش آ جاتا ہے اور وہ گوری کوا سے پوچھتا ہے گوری میں اپنے کیے پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں کیا تم مجھے معاف کر دوگی ہاں ہاں کالو کوا میں تمہیں معاف کر دیتی ہوں کیونکہ آپ کو اپنی گلتی کی سزا تو مل گئی نا ویسے اچھا ہی ہوا میرے ساتھ نہ میں نے اپنے دونوں بچوں کا خیال کیا اور تم تم بھی تو مجھ سے کتنا پیار کرتی ہو لیکن پھر بھی میں دوسری شادی کرنے کے لئے چلا تھا کچھ نہیں ہوتا کالو اب ان باتوں کو بھول جاؤ پھر اس دن کے بعد سے کالو کوا اپنے بچوں اور گوری کوا کے ساتھ اپنی زندگی ہسی خوشی گزارنے لگ جاتا ہے سبسکرائب